اب اٹھے ہو اوی اکشے اا 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 اسلام علیکم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر خدمت ہوں جس میں ایک بریلوی مولوی جمال الدین افغانی جس کو میں جھوٹ نہیں بہت بڑا بلندر کہوں گا وہ بلندر لوگوں کے سامنے مار رہے ہیں اور داد وصول کر رہے ہیں سب سے پہلے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف چلا بھئی انشائی بغداد کے پاس ایک بندہ آیا اس آگیا لڑکا سی اس آگیا میرا ابو جنر فوت ہو گیا دوزر کچھ تک ہے اچھا قرمایا کیا ہمارا مرید تھا نہیں کہا نہیں درس میں آیا تھا کہا نہیں ہماری گلی سے زکرا تھا کہا نہیں ہمارے مدرسے میں کبھی آیا نام 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 کہا نہیں کہا ہمارا نام سنا تھا جب پوچھ گیا ہمارا نام سنا تھا اس نے کہا بابا جی نہ تھے تو اڑا سنے گا تھا کا رییکشن کیا تھا جب ہمارا نام سنا تو کیا اس کے اوپر کیا اثرات تھے اس کے چیرے کہا اصلی جزور میں تو اڑا کلوں انٹرینڈ گیاں لیٹ ہو گیاں بڑی غصے نام میرا پیو باہر آیا اس کا کتے جائے میں کہا حضور غصبہ وہ چپ ہو گئی فرمایا جا پھر ہم اب اپنے رب سے بات کر لے جا اپنے رب سے بات دوستو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے ویڈیو میں کہا جا رہا ہے کہ شیخ عبدالقادر جلانی نے جب سنا کہ میرا مرید جہنم میں چلا گیا ہے تو انہوں نے مرید کو جہنم سے واپس بلا لیا سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ پتا کیسے چلا کہ وہ شخص جنت میں ہے یا جہنم میں ہے اس کے بیٹے نے آ کر بتایا کہ وہ جہنم میں ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے عقل مند آدمی کو تو بات سوچنی پڑتی ہے لیکن جس کی عقل کوئے میں چلی گئی ہو اس کو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں وہ سنتا ہے اور واہ واہ سبحان اللہ کہنا شروع کر دیتا ہے اور اگر جہنم میں چلا گیا تھا تو جنت میں کیسے بلایا گیا کہ بعد میں پتا چلا کہ وہ جنت میں گھوم رہا ہے اور اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ تم نے حاضری دی تھی نا شیخ عبدالقادر جلانی کے پاس تو انہوں نے نگاہ فرمائی ہے اور میں جنت میں چلا گیا ہوں انہوں نے تو جنت اور جہنم کو بھی مزاق بنا کر رکھ دیا ہے کہ عمل کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس بابوں کی نگاہوں سے آپ جہنم میں بھی چلے جاتے ہیں مر بھی جاتے ہیں اور جب بابیں اچھی نگاہ ڈالتے ہیں تو آپ جہنم سے جنت کی طرف بھی کنورٹ ہو جاتے ہیں قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم دونوں ہی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں تو جب وہ دونوں نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے اور حضرت مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نیک عورت تھی تو جب ان کے بارے میں قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ بھی نفع نقصان کے مالک نہیں تو تمہارے بابے کس طرح نفع نقصان کے مالک ہو سکتے ہیں حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے علاوہ پوری کائنات کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن واحد شاہد ہے کہ فرما دیجئے میرا پیغمبر لا املک لنفسی نفعا ولا ذررا میں اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں تو آپ کے بابوں کی اتنی رسائی کہاں سے ہو گئی کہ وہ کسی مرید کو جہنم سے جنت میں داخل کروا دیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک ولی پر بہتان باندھا جا رہا ہے اس کہانی کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے نہ ہی ولی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نگاہ سے جہنم سے جنت میں کسی مرید کو داخل کروا سکتے ہیں اور نہ ہی ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے ولی تو ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ تعالی سے ڈرنے والا ہوتا ہے اور توہید کا دائی ہوتا ہے اور اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے انما یخش اللہ من عبادہ العلماء کہ میرے نزدیک تو علماء وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں لیکن ایسے مولویوں کے دل سے اللہ کا ڈر ختم ہو چکا ہے ہر پیغمبر کی دعوت یہی رہی ہے کہ اللہ تعالی ہی نفع نقصان کا مالک ہے اور اللہ تعالی کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا لیکن یہ تعلیم دی جا رہی ہے حکایات اور خرافات بیان کی جا رہی ہیں کہ ایک ولی بھی جہنم سے جنت کی طرف منتقل کروا سکتا ہے پیغام یہی دیا جا رہا ہے کہ تم ولیوں سے محبت کرو ولیوں کا دامن تھام لو تو تمہارا بیڑا پار ہے لیکن اللہ تعالی نے قرآن میں مثال بیان فرمائی ہے کہ اے لوگو میں ایک مثال بیان کر رہا ہوں ذرا کان لگا کر سننا اگر تم سارے بھی اکٹھے ہو جاؤ تو جن کو تم میرے علاوہ پکارتے ہو وہ ایک مکھی کا حصہ بھی نہیں بنا سکتے ایک مکھی کا پر بھی تخلیق نہیں کر سکتے تخلیق کرنا تو در کنار اگر تمہارے کھانے والی پلیٹ سے میری مکھی کوئی چیز اپنے موں میں ڈال کر لے جائے تو تمہارے معبود تو وہ بھی نہیں چھڑا سکتے کیونکہ کیونکہ تم بھی کمزور ہو اور میرے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو وہ بھی کمزور ہیں تو اللہ تعالی ان کو کمزور کہتا ہے جس کو اللہ کے علاوہ پکارا جائے اور یہ کہتے ہیں کہ وہ بہت ہی طاقتور ہیں اور جنت اور جہنم کے ٹھیکے دار ہیں اللہ تعالی ان سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور ہم کو استقامت فی الدین نصیب فرمائے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج کو فالو کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ دا قرآن فرماندائے اللہ دی خالق الموتا والحیاتان لے یبلوکم ایوکم احسانو امالا میں یو ذاتان جس نے موتنو بھی بڑھایا ہے حیاتات زندگینو بھی بڑھایا ہے منا وردہ مقصد کیا ہے لے یبلوکم تاکہ توانو آزمایا جائے ایوکم احسانو امالا توڑے ویچو چنگے عمل کرن والا کاؤڑے توڑے ویچو بد کرداری کرن والا کاؤڑے توڑے ویچو بے آیای کرن والا کاؤڑے توڑے ویچو اللہ دے ساڑ تیامن والا کاؤڑے لے یبلوکم ایوکم احسانو امالا توڑے ویچو نماز پڑن والا کاؤڑے توڑے ویچو زکات دے من والا کاؤڑے توڑے ویچو حاج کرن والا کاؤڑے توڑے ویچو جہاد کرن والا کاؤڑے توڑے ویچو شراب خوری کرن والا کاؤڑے توڑے بیچوں حرام خوری کرن والا کعوڑا ہے توڑے بیچوں جانی کعوڑا ہے توڑے بیچوں مشرق کعوڑا ہے توڑے بیچوں مسلمان کعوڑا ہے لے یاب لو youngsters ای BLACK آسانو عمالا میں اللہ تا اس واسے ملائیے میں اللہ نے موت دا مقصد ملائیے میں اللہ نے دنگی دا مقصد ملائیے ای BLACK آسانو عمالا توڑے بیچوں کےڑا اچھے خلاک والا ہے تو اڈے ویچوں کیڑا گندی زبان والا ہے تو اڈے ویچوں کیڑا ہے جڑا پیغمبر تے درود پڑھن والا ہے تے کیڑا ہے جڑا میرے پیغمبر دی بے حرمتی کرن والا ہے کیڑا ہے میرا پیغمبر دی بے ازتی کرن والا ہے لیا بلو با کم آئیو کم آسانو آمالا مائے اللہ نے زندگی دا مقصد ہیو بڑھایا ہے واہو والا عزیز الغفور اوہو والا آتا ہے جڑی غالب بھی آئے اوہو والا آتا ہے جڑی تیرے گناماتے پردے پاڑھن والیا سبرا کرائی سرک